پتر پردیش کے لکھی امپور خیری میں تین اکٹوبر کو ہوئی ہنسا میں ایک ستھانی پترکار کی موت کی خبر بھی سامنے آئی ہے میریا ریپورٹس کے انسار نکھاسن نیوازی پترکار رمن کشب کل ہنسا کے بعد سے ہی لاپتا تھے بعد میں ان کا شب برامت ہوا پریجنوں نے رمن کشب کے ندھن کے پشتی کی ہے اور بوس موٹم ہاؤس میں شب کی شناخت کر لی گئی ہے جس پیتیس پرشے پترکار کی موت ہوئی ہے وہ سادنا نے اس کا بتایا جا رہا ہے پترکار کی موت پر ہر دوئی پرسکرپ کے بتادکاریوں نے دکھ جتایا اور ساتھیں پترکار کے پریوار جنوں کو پچاس لاکھ کے معافظے کی مانگ کی آج کے دور میں پترکار رتا کا کاریب بہت ہی جوکم بڑا ہے لکھیمپور خیری کی گھٹنا کی بھی جتنی نندہ کی جائے وہ بہت کم ہے پورے پرکرن کی ہائی کوچ اتوہ سپریم کوچ کے سیوہ نیورت جت سے اس کی جانچ کرائی جائے اور ساتھی دوشی پائے گئے لوگوں پر کڑی سے کڑی کاربائی کی جائے ایک پترکار کا گھر اجڑ گیا ایسے میں ہر دوئی پرسکلپ پیڑک پترکار کے پریوار جنوں کے حق کی لڑائی لڑے گا میریا ریپورٹس کے انصار اس ہنسا میں اب تک نو لوگوں کی موت ہو جو اور ماملے نے راجنیتک دول پکڑ لیا ہے مامراجنیتک دلوں کے نیتہ اس مدے کو بھنانے میں لگے ہوئے ہیں اور کسانوں کے سمرتن میں آ کر لکھیمپور کھیری کی اور کونچ کر رہے ہیں ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے گرہ راجی منترے اجی مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کے خلاف ف آئی آر درج کر لی گئی ہے لکھیمپور کھیری انصار ماملے میں اتر پردیش کے مکھے منترے یوگی آدھے تناک نے دکھ جتایا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار اس گھٹنا کے کارن کی تہے میں جائے گی اور ساتھی گھٹنا میں شامل تطو کے اوپ بینکاب کرے گی اور دوشیوں کے ورد سخت کاروائی کی جائے گی اس گھٹنا کے بعد لکھیمپور کھیری میں انٹرنیٹ سیوائیں بند کر دی گئی ہیں انتر پردیش سرکار نے بیان میں کہا کہ گھٹنا میں لفت جو بھی ذمہ دار ہوگا سرکار اس کے خلاف سخت کاروائی کرے گی ساتھی ساتھ سرکار نے اپیل کی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہیں اور ساتھی کسی کے بہکاویم نہ آئیں موقع پر شانتی ویوسطہ قائم رکھنے میں اپنا یوگتان دیں آپ کو بتا دے تین اکٹوبر کو لکھیمپور کھیری میں کسانوں اور بیجو بی کارکارٹاؤں میں جھڑپ ہوئی تھی کسانوں کا عروف ہے کہ آشیش مشرا نے لکھیمپور کے تکونیا علاقے میں پردرشن کاری کسانوں پر کارٹ جڑھا دی کسانوں کے مطابق وہ لوگ آشیش مشرا کے گاؤں جا رہے ڈپٹی سی ایم کیشف پرساد مورے کا ویروت کرنے اکٹھا ہوئے تھے اس دوران ڈپٹی سی ایم کو ریسیف کرنے جا رہے آشیش مشرا نے کسانوں پر کارٹ جڑھا دی اور کسانوں پر حملہ بھی بولا وہیں آشیش مشرا کا کہنا ہے کہ وہ موقع پر تھے نہیں یہی نہیں کسانوں نے ڈپٹی سی ایم کو ریسیف کرنے جا رہی ان کی کار پر بھی حملہ بولا سر میں پتھر لگنے سے کار از انتلت ہوئی سادے کسانوں کی بھی بھی چڑھ گئی اس کے بعد کسانوں نے لاتھی اور تلوار سے ان کے کارکرداؤں پر حملہ بول دیا فلحال معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد کی سچائی سامنے آ پائے گی